سلام علیکم ناظرین و حاضرین امید ہے آپ خیریہ اچھے ہوں گے اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ رات کو جب رمضان میں بھوک لگے تو میں کیسے علاج کرتا ہوں اپنی بھوک کا کہ ابھی بڑی خاموشی سے میں سارا سمان لے کے آئے ہوں یہ جناب صاحب ایک مایلو پکڑا ہے یہ بنی ہوئی تھی کوئی نا رولز کے لیے کوئی مسالہ بمہ نے بنایا ہوئے تھا اس میں ہے جناب صاحب بلکہ یہ میں نے خود ہی بنایا ہے یہ دیکھیں یہ کیبیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیبیج ہے اس کے اندر کیپسکم ہے اس کے بعد اس کے اندر وہ ساتھ چکن ہے اور اس کے اندر وہ ہے کیا کہتے ہیں گاجر یہ ہے باقی وہ چکن سپریڈ ہے ہم نے چکن سپریڈ پکڑ کے ان میں ملانا ہے اسے بعد اس بریڈ کے اندر ڈالنا ہے تو پھر بنے گا یہ ایسے پچکانا ہے اسے اسے بعد اس کو ادھر رکھنا ہے ہم نے چمچہ پکڑنا ہے چمچے سے ایک اور اچھے کا نظر نہیں آرہا ہے اچھا ہے اب ہم یہ پکڑیں گے یہاں سے بریڈ پکڑیں گے اوہ یس یہ ہم یہاں سے پکڑ کے لے جائیں گے اوہ در اوپر یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دروازے کی کنڈی میں نے لگائی ہوئی ہے اس کو ہمیں ایسے اوپر لے کے جائیں گے حضرینوں حضرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فل میں نے پونگ دیا اوپر ہے اس کے بعد اب ہم ڈالیں گے کیچوپ کیچوپ ہلکا ایسے 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 یہ درہا تھوڑا مزا کراتا ہے ایسے مزا نہیں آتا اگر میں نے کھایا تھے ویسے اس کے بغیر تو مزا نہیں آیا تھا اہاہا اس کے بعد اب ہم اس کو پکڑیں گے اس کو نیچے دیکھیں گے اس کے اوپر ہم اس کو ڈالیں گے ایک کو پریس کریں گے اچھی طرح اس کے بعد اب ہم کھائیں گے امم سوکی سکی 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 ہے سکی 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 راiaкой جو بھی ہے مائلو کی جو مزہ ہے نا مائلو کا جو مائلو کا کوکو کا فلیور آتا ہے ابھی اببہ حضور نے خرچہ کی ہے اببہ حضور نے لیپ ٹاپ لے کے دی ہے اببہ حضور کے پیسے خیر لگے تھے اببہ حضور کہہ رہے تھے کہ نا اب تمور صاحب آپ شاپنگ پہ نا ہاتھ ہولا رکھیں میں آنکہ کار لیتے ہیں اب میں مممہ کو کہتا ہوں میں کہ مممہ جی یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے جو مممہ سے زیادہ ہو جائے آپ کو ایک سکیم بتا رہا ہوں مممہ سے زیادہ ہو جائے تو اببہ کو کہہ دیا کریں اببہ سے زیادہ ہو جائے تو مممہ کو کہہ دیا کریں چلیں ناظرین و حضورین اوکے ہو گیا لیویو ہو گیا اللہ حافظ